بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم نائنث میتھمیٹکس کے چپٹر نمبر 5 کی ایکسرسائز 5.3 کا لیکچر نمبر ہمارا 12 ہوگا اس سے پہلے ہم نے تین کوسن کر لیے تھے آج چوتھا کوسن ہے ہمیں کہا گیا جی فار وٹ ویلی آف ایم یعنی we have to find here the value of ایم ایم کی کس ویلیو کے لیے پالی نامیل یعنی p of x جو this ہے exactly divisible by x plus 2 کہ ایم کی کس ویلیو کے لیے یہ والا پالی نامیل اس کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو طریقہ کار وہی دیمانڈر تھیورم سے جیسے ہم کرتے ہیں فرسٹ آف آل جو ہے p of x لکھیں جی جو given ہے کیا given ہے جی 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m اور divisible یعنی divisor کیا ہے ہمارا x plus 2 تو یہاں سے x کی ویلیو کیا آجائے گی جی x plus 2 is equal to کر ہم 0 رکھیں تو x is equal to ہو جائے گا جی minus 2 اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس r is equal to p of جہاں جہاں x ہے وہاں کیا لگا دیں جی minus 2 دیکھتے ہیں جی یہ 4 یہاں x کی جگہ پر minus 2 اس کا cube minus 7x آگیا ہے پھر اگین اس کا square plus 6 and 2 minus 2 minus 3m اب r is equal to یہ 4 and 2 minus 2 کی پاور 3 جو ہے یہ minus 8 بن جائے گا minus 7 minus 2 کا جو square ہے وہ 4 بن جائے گا plus minus minus 6 2s are 12 minus 3m اس کو فردر calculate کریں یہ minus 32 آگیا minus 74 7 کو 4 سے multiply کریں گے تو 28 minus 12 minus 3m تو یہ آگیا ہمارے پاس r فردر solve کریں جی minus 32 اور minus 30 minus 28 اور minus 12 اب دیکھیں یہ minus 28 اور minus 12 یہ بن گیا ہمارے پاس 40 40 میں یہ جب add up کریں گے تو minus 72 minus 3m اب given condition پہ آتے ہیں condition کیا دیگی اس نے کہا جی کہ یہ والا جو factor ہے x plus 2 یہ کہا جی exactly divisible exactly divisible کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا factor جب factor ہو کوئی value تو پھر remainder کیا ہوتا ہے 0 تو ہم یہاں لکھیں گے since since x plus 2 is exactly divisible ہے یعنی پورا پورا تقسیم ہوتا ہے مطلب دوسرے لازوں میں factor ہی ہو گیا divisible so remainder کیا ہونا چاہیے جی must be 0 تو remainder ہمارے پاس 0 ہے یہاں value لیں میں اسی کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں remainder 0 remainder کی کیا ہے یہ actually ہمارے پاس remainder ہی تو ہے سارا تو ہم لکھیں گے minus 72 minus 3m is equal to 0 تو minus 3m یہ minus 72 ہے ادھر جا کے کیا ہو گیا جی plus 72 ہمیں کیا چاہیے m تو یہ 72 یہ minus 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے در آ کر divide so we can write as اس کو cancel out کرے تو 24 that is the value of m یہ ہمارا required answer ہے دیکھیں جی question number 5 آپ کے پاس کہتا ہے determine the value of k k کی value find out کریں کب جب when p of x یہ ہمیں دیا گیا ہے and q of x یہ دیا گیا دو values دیگئے دو پالی نمز دیا گیا leaves the same remainder دونوں ایک جیسا remainder بچائیں when divisible by x minus 3 جب دونوں کو کس سے divide کیا جائے دوسرے لفظوں میں یہ آپ کے پاس دو questions آگئے ایک p of x والا دوسرا q of x والا اور دونوں کا divisor کیا سیم ہیں آئیے پہلے تو اس کو solve کرتے suppose ہمارے پاس یہ p of x ہے جی p of x کی value کیا دی گئی ہے k x cube plus 4 x square plus 3 x minus 4 اور divisor کیا جی ہمارے پاس x minus 3 same to same یہ q of x یہاں لکھ لیں آپ کیا value جیس کی x cube minus 4 x plus k اور اس کا بھی divisor کیا ہے جی x minus 3 سمجھے دو question آگئے آپ یہاں سے x کی value نکالیں x minus 3 is equal to 0 تو x کتنا آجائے گا جی plus 3 تو ہم لکھتے ہیں کہ جی r is equal to p of 3 اب جہاں جہاں x ہے وہاں 3 لگا دیں یہ 3 کا cube plus 4 یہاں 3 کا square plus 3 into 3 اور یہ minus 4 اب دیکھیں جی r is equal to 3 کی power 3 کا مطلب ہے 27 3 کی power square کا مطلب ہے 9 اور یہ 3 3s are 9 minus 4 now we can write as 27 k 4 9 are 36 9 میں سے 4 چلے جائیں کیونکہ minus ہو رہے تو یہ plus کا 5 اور اگر ہم اس کو simplify کریں تو 27 k plus 36 6 میں 5 add کر دیں تو 40 1 بچ گیا آپ اس کو equation یا r1 کہلیں یہ remainder 1 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی آپ دوسرے question کی طرف آجیں وہاں r is equal to q off وہی value رہ گی 3 put کریں یہاں آگیا جی 3 9 27 ہو گیا minus 12 plus k تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 27 میں 12 گیا تو یہ 15 plus k اب دیکھیں اس کو ہم نے r1 کہا تو اس کو r2 کہ لیں اب کہیں by given condition by given condition given condition اس نے یہ کہا تھا کہ p of x کو اور جب q op f solve کریں گ leaves the same remainder مطلب ان کے remainder same آئیں گے equal آئیں گے جبکہ بظاہر equal نہیں ہے ہم given condition کے مطابق کہیں کہ ہم condition میں یہ آگیا تھا کہ جتنا اس کا remainder ہوگا اس تنا ہی اس کا ہوگا یعنی r1 r2 کے equal ہوگا نہیں ہے k والی values کو ایک طرف آئیں یہ plus k آگر کیا جگہ جی minus k یہ 15 تھا 41 یہ plus ہو رہا جگہ minus 27 میں سے ایک گیا تو یہ 26 k اور 41 میں سے 15 کو minus کریں تو یہ بھی کتنا بچتا جی minus 26 ہمیں کیا چاہیئے k تو یہ 26 ملٹیپلائی کتنا آگیا جی minus 1 اور یہ تو کہا گیا تھا determine the value of k کہ k ki value find out 6 ہے after dividing the polynomial پٹ دیا گیا ہے p of x is equal to x q plus ax square plus 7 اس کو divide کریں x plus 1 سے تو اس کا remainder بچتا ہے 2 b x وال یہ ہے پھر کہتا اس expression کو دوبارہ ہم divide کرتے کس کے اوپر x minus 2 پہ تو اس کا remainder کتنا بچتا ہے b plus 5 تو کہتا آپ a اور b values find out کریں سوال سمجھ آیا اس پہ p of x same ہے مثلا کہتا یہ کہ یہ آپ کے پاس p x x cube plus ax square plus 7 اور آپ کا جو divisor ہے وہ x plus 1 same to same یہ p of x دوبارہ لکھیں x cube plus ax square plus 7 اب divisor یہ ورہ لکھیں x minus 2 اور یہاں ذرا غور کریں اس لیکھا جب اس پہ نامل کو اس کی پر divide کرتے ہیں تو آپ remainder کتنا بجتے آجی لکھ لیں r کتنا 2 b اس کو r 1 کا نام دے لیں جب کہتا ہے اس expression کو x minus 2 پر divide کرتے تو آپ remainder کتنا بجتا ہے r 2 اس کو بجتا b plus 5 یہ چیز اس میں ذرا فی ہے پچھل سوال اب ہم نے کیا کرنا ہے x plus 1 is equal to 0 یہاں x value نکال minus 1 آگیا ہم یہاں لکھیں گے r is equal to p of minus 1 جہاں پر x کیا لگا دیں minus 1 q plus a minus 1 square plus 7 اچھا آپ کیونکہ یہ آپ کے دو کو سے سنے آپ اس کو r 1 بھی کہ سکتے ہم کہ دیں کہ r 1 is equal to minus 1 3 minus 1 ہی آجے گا plus a minus 1 سکیر ہوتا ہے 1 آجے گا plus 7 تو ہم لکھ سکتے r 1 is equal to minus 1 plus a plus 7 جب اس کو solve کرتے ہیں 7 میں سے 6 plus plus a آب by given condition given condition کیا ہے جی وہ کہتا جی اس کا remainder کیا بچنا چاہیے 2 b ہم اس کی value put کر دیتے ہم اس کی کیونکہ ہم ارپس r 1 کتنے ہے 2 b ہم یہاں لکھ دیتے by given condition by given کیا given تھا جی r 1 یعنی 2 b is equal to 6 یہ دیکھیں یہ کیسے بنائی ہم نے equation یہ ادھر plus ہو رہا ہے ادھر کیا ہو جائے گا minus تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں minus ادھر آکھے ہو گئے plus 2 b ویسا ایک اس ہی کو میں یوں لکھا ہے یہ آپ کی equation بن گئی 1 clear یہ ہی کام ادھر کرنا ہے 2 b given start میں اس نے کا تھا reminder یہ ہوگا ہم نے r1 کی جگہ پر یہ minus radicular سے لکھا اس کی value put کر دی اب ہم اس کو a کو اٹھا کے لیں a در پلس ہو رہا تھا equal 2 ہے x کی value کی جگہ جی plus 2 تو plus 2 لگا دیں یہ 2 کا cube plus a into 2 plus 7 تو r2 is equal to 2 2 power 3 8 2 4 a plus 7 4 a plus 8 and 7 15 یہ ہے r2 اب by given by given r2 کی value کیا دی گئی آپ کو value put کر دیں b plus 5 is equal to 4 a plus 15 اب اس کو بھی a کو لیں تو ہم اس کو لے سکتے ہیں جی یہ ادھر پلس ہو رہا ہے ادھر آکر minus 4 a plus b plus 5 is equal to 15 تو اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے یہ پلس ادھر 5 اور ادھر جا کر کیا ہو جا جی minus ہو جا گا یعنی 15 minus 5 تو ہمارے پاس value بچی 4 a plus b is equal to 10 اس کو آپ ایکویشن نمبر 2 بنالیں اب ہمیں کہا گیا تھا جی آپ a اور b value find out کریں اب آپ یہ جی 8 وی آس ایکویشن ہوتی تھی آپ کوفیشن سیم کرنے اور کٹ کرنا تو ہم کہیں گے یہ 1 ہے یہ 2 ہے میں یہ اس کے نیچے لکھ لیتا ہوں یہ minus 4 a plus b is equal to 10 اس کو ہم ایکویشن بنال لیتے ہیں 2 اب دیکھیں اس کا کوفشن کیا ہے 4 اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اس کو 4 سے multiply کر دیں 1 کو اور پھر add کر دیں دوسرا option ہمارے پاس یہ ہے کہ 2 کو پھلائنگ ایکویشن 2 ایکویشن جو 2 ہے ہمارے پاس یعنی یہ 2 اس کو کسی کرنا ہے 2 اب یہ add subtract from 1 اب 1 پہلے والی لکھ لیں یہاں لکھ لکھ یہاں پہلے والی کو چھڑھ minus a plus 2 b is equal to 6 اگر اس کو آپ 2 سے multiply کریں یہ plus 2 b اور یہ 10 2 0 20 4 کو نہیں وہ اگر minus 2 سے multiply کریں پھر تو minus plus ہوگا ایسے تو as it is آجے گا اب ہم ان کو subtract کریں گے تو sign change ہو جائیں گے یہ cancel out ہو جائے گا اب plus 8 minus 1 ہے 7 a 20 plus 6 ہے تو یہ بچ گیا minus 14 اب ہمیں a چاہیے تو minus 14 یہ 7 multiply جا کر divide ہوا تو minus 2 آجے a آگیا ہمارے پاس minus 2 جی بٹے اب ہم نے a کی value آگئی ہے b کی لئے کی کریں گے یہ a اٹھا کر چاہیے 1 میں put 2 1 میں کر دیتے ہم کہیں گے put a is equal to minus 2 in equation 1 یہ تھے ہمارے پاس یہ minus اور minus 2 آجے 2 b is equal to 6 2 b یہ plus 2 ہے minus 2 b is equal to 4 and b is equal to 4 by 2 and b a cut cut a two hence a kytna a a minus 2 and b kytna a 2 this was to ن ん ھ موسیقی